اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک ایڈ ویڈا سب تمام ویورز کو ہماری ونڈنیٹ کرپٹو مارکٹ اپ ڈیٹ میں بہت بہت خوش آمدین سو گائز ہم مارکٹ میں پوائنٹ سکسٹی نائن پرسنٹ کا ڈگریز دیکھ رہی ہیں جو کہ کوئی اتنا خاص نہیں ہے بٹکوائن اور ایتھریم کے پرائز کے لیے لیکن آرڈ کوئن میں کمی کا سلسلہ آج بھی رک نہیں پایا یہاں پہ آرڈ کوئن اپنی پوزیشن سے مسلسل دوستو سکپ کر رہے ہیں لیکن بٹکوائن اور ایتھریم کے پرائز میں آپ اینڈ ڈاؤن ہمیں دیکھنے کو ملتا رہا چند ایک ایسے آرڈ کوئنز ہیں جن کے پرائز میں ہمیں معمولی سا کہہ سکتے ہیں کہ اضافہ دیکھنے کو ملا اس کے بعد سے اس کے پرائز بھی گرنے شروع ہو گئے نیکسٹ مارکٹ کے لیے دوستو بی ٹی سی کا جو میں نے آپ کو اس وقت جو نیکسٹ لیول بتانا ہے وہ بڑا اہم ہے اور اس کے پیچھے ایک بہت اہم ریزن آج مارکٹ میں دیکھنے کو ملی ہے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرائز اس وقت آل آور دا ورڈ بھار رہے ہیں جو میں نے اپنی آج کی سیکنڈ ویڈیو آپ سے شیئر کی تھی جو پاکستان کے ساڑھے آٹھ سے نو بجے کے درمیان اپلوڈ کی جاتی ہے اس ویڈیو میں جو میں نے آپ کو اپ ڈیٹ دی ہے اس وقت پوری دنیا میں جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور ابھی تک کی جو پینڈیمک کو لے کر صورتحال ہے وہ بہت ہی یہاں پر خطرناک ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ بی ٹی سی کے پرائز کیوں بڑھ سکتے ہیں یہ میں آپ کو بتانے والا ہوں ایک اور اہم سمجھ لے کے مدہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اب یہ جو چیزیں میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں اس کا کیپٹلائزیشن سے مارکٹ کی خبروں سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ بالکل اس سے ہٹ کے ہوگی سو گائز ابھی جو سرمایہ کاری ہے وہ تقریباً تین بلین ڈالور کا ہائی لگانے کے بعد دوبارہ اپنے نورمل پرائز پر آ چکی ہے بی ٹی سی کی پرائز نے دوستو آج ایک مرتبہ پھر سے ہنسلا کیا سبح کی ویڈیو کے بعد سولہ ہزار نو سو سولہ کا سکسٹین تھاؤزن نائن سکسٹین اور آفتر دیٹ اس کی مارکٹ وہاں پر رزسٹ نہیں کر پائی نائن ففٹی کا لیول تھا ہمارے لیے سکسٹین تھاؤزن نائن ففٹی تو لہٰذا یہ لیولز ہمیں ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں ٹریڈ لینے کے لیے سو گائز بی ٹی سی کے بارے میں بہت اہم معلومات میں آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت بی ٹی سی کو لے کر جو پرائز کی میں انیلیسز آپ کو اس وقت بتاؤں گا اس کی ہمیت اس لیے ہے کہ آل آور دا ورڈ اس وقت ڈائریکٹلی انرجی پرائزز کے ریڈ بھار رہی ہیں ٹھیک ہے جو انرجی کے اس وقت پرائز ہیں وہ انتہا درجہ تک انکریز ہو رہے ہیں پوری دنیا میں کہ اس کا امپیکٹ بیٹکوائن کے پرائز پر بہت جلد آ سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن ایک چیز اس میں بہت اہم ہوگی کہ اگر اس سے پہلے کوئی کریش نہ ہو جائے مارکٹ میں یہاں پر اگر بیٹکوائن اپنے پرانے لیولز کو سپورٹ لیول کی بات کر رہا ہوں اگر پروٹیکٹ کر لیتا ہے اگلے سات دن تک کہہ سکتے ہیں کہ اب نیوئیر تک ٹھیک ہے اب نیوئیر کو بھی ہمارے پاس ابھی دیکھا جائے تو قریب دس دن باقی ہیں یہاں تک اگر ہمیں بیٹکوائن کریش کرتا نہیں دکھتا اپنی پروڈیشن پر ریزسٹ کر جاتا ہے تو جو آگے ہمیں انرجی کرائیش دکھائی دے رہے ہیں تو بیٹکوائن کے پرائیش تو ویسے ہی یہاں پر بھڑ جائیں گے اور اس کی مارکٹ جو ہے انہی کرائیش کی وجہ سے ایزیلی ساڑھے اٹھارہ سے انیس ہزار ڈالر تک مارکٹ جا سکتی ہے اچھا اس کا ایڈوانٹیج ان دوستوں کو ہے جن کے پاس پہلے سے ہی یہاں پر ایک اچھی نائنٹین تھاؤزن کے تو آلٹ کوئن کے پرائیس میں بھی تھوڑی بہت مومنٹ تو آئے گی اور ابھی ہم دیکھیں تو ہم انیس ہزار سے قریب تائیس سو ڈالر دور ہیں ٹوئیٹی تھری ہنڈر اچھا یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ تھوڑی دیر کے لیے اس لیول کو ٹچ کریں اور بعد میں ڈاؤن کرچیں مزید معلومات میں دوستو آپ کو آگے چل کر کے بیٹکوائن کے بارے میں بتاتا رہوں گا اب بات کرتے ہیں بی این بی کی صبح کی ویڈیو کے بعد بی این بی نے دوستو ٹو ففٹی کا ہائی لگایا ٹو فورٹی سیون سے اور ٹو ففٹی کے بعد سے اس کے پرائیس گرنا شروع ہو گئے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اب ٹو ففٹی سے لے کے مسلسل ٹو فورٹی سکس تک آ چکے ہیں چار ڈالر کی کمی ہوئی ہے تو یہاں پر جو سپورٹ ہم نے آپ سے شیئر کی تھی وہ اسی لیے اپریشنل نہیں ہو سکی کہ بی این بی نے یہاں پر ٹریڈ ہی نہیں دی صبح کی مارکٹ کے لیے بی این بی کے پرائیس جو ہوں گے ٹوالو آر کے اکارڈنگ وہ ہیں ٹو تھرٹی فائیو سے ٹو ففٹی ٹو دو سو پین تیس سے دو سو باون کے درمیان بی این بی کی یہاں پر سپورٹ انڈ ریزسنس رہے گی صبح کی مارکٹ کے لیے اب آگے بڑھتے ہیں دوستو یہاں پر اوویسلی جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں ان کی سیم پوزیشن کنٹینیوزلی چل رہی ہے کوئی صورتحال ان کی بند نہیں پا رہی اور آج تو خیر پولیگون میٹک نے بھی کوئی زیادہ ہی سٹک کا مظاہرہ کیا آفٹر در اگر ہم بات کریں لٹی سی کی تو گائز اس میں تیس سٹ کی ٹریڈ رہی لیکن ظاہری بات ہے اگر کوئن کی پرائیس سکسٹی فائیو ڈالر ہوں گی تو تھرٹی سٹ کے لیے کون ٹریڈ کرے گا اس ٹوکن کو تو لہٰذا اس کی صورتحال کافی زیادہ سٹک رہی مارکٹ میں شیبائنو میں جو والیم بڑھا تھا وہ آج اور ڈاؤن کیا ہے اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ شیبائنو فائیو زیرو ایٹی تک کا ہمیں ایزیلی لو دکھا دے گا جو موجودہ مارکٹ کا حال ہے یہاں پر دوستو آپ کو بقاعدہ ٹریڈ کرنے کے لیے تھوڑا سا شکاری بننا بڑے گا اگر آپ یہاں پر شکاری نہیں بن کے کام کریں گے تو یقیناً ایک لوس اٹھائیں گے اور ابھی ہم بھی دیکھ رہی ہیں گائش سولانہ اپنی اب تک کی سب سے لو پرائز پہ آ چکا ہے کہہ سکتے ہیں کہ ساڑھے چودہ سے پونے پندرہ ڈالر یعنی کے فورٹین پوائنٹ سیونٹی فائیو کا اس نے ریسٹ ہائی دیا اور اس دن کے بعد سے لے کے اب تک سولانہ مسلسل ڈاؤن کر رہا ہے تو ایسا مجھے لگ رہا ہے دوستو کہ اگر مارکٹ تھوڑا سا بھی ہمیں ڈاؤن فال دکھاتی ہے سولانہ دو سو تین سو کا تو سلانہ دس اشاریہ نوے تک کا لو لگا سکتا ہے اور یہی اس کے لیے کلائیول ہوگا انٹری کے لیے دس اشاریہ نوے کا اس کے علاوہ سلانہ جو ہے وہ یہاں پر ٹریڈیبل ہے ہی نہیں بلکل نہیں ہے کیونکہ جلدی سے یہ اپنی پوزیشن کھوتا چلا جا رہا ہے اب بات کرتے ہیں یونی سویب کی ایو ایکس کی ان تینوں کی سیم پوزیشن ہے گائز یعنی کہ یہ اپنے سے دس سنٹ کی ٹریڈ دے کر پندرہ سنٹ کر رہے ہیں تو ابھی بھی یونی سویب جو ہے وہ پانچ اشاریہ دس سے پانچ اشاریہ پچیس کے درمیان ہی ٹریڈ ہو سکتا ہے ٹون کو یہاں پر دوستو ہم ڈسکس کریں گے کیونکہ ہر مارکٹ میں ہم اسے یوٹلائز کر رہے ہیں تو ابھی ٹون نے دوستو اپنی ایک نئی سپورٹ شو کی ہے ٹو پوائنٹ تھرٹی سیون کی دو اشاریہ سینٹس کی یہ جو سپورٹ ہے اس کی پشلی سپورٹ کو اگنور کر کے اگلی کو مضبوط کرتی ہے دیکھیں ایک سمپل سی بات ہے ٹون ٹوکن آغاز کر کے آیا ہے ایک اشاریہ تیس سے ون پوائنٹ تھرٹی سے ون پوائنٹ تھرٹی سے یہ اپنی ریڈسٹنس کو انکریز کرتا گیا اور سپورٹ کو مضبوط کرتا گیا تو اس کی اگر ہم پشلی سپورٹ دیکھیں جو بلکل آخری ہے وہ ٹو پوائنٹ زیرو ایٹ ہے ٹو پوائنٹ زیرو ایٹ کے بعد اس نے میڈ کے اندر جا کر دو اشاریہ اٹھائیس کی ایک سپورٹ بنائی ٹھیک ہے دو اشاریہ اٹھائیس سے دو اشاریہ پنتالیس کے درمیان یقیناً آپ میں سے کئی دوستوں نے ارننگ کی ہوگی یہ اس کی سپورٹ رہی اب یہ اپنی نئی سپورٹ ہمیں شو کر رہا ہے ٹو پوائنٹ تھرٹی سیون دو اشاریہ سینتیس سے دو اشاریہ باسٹک تک یعنی کہ ٹو پوائنٹ تھرٹی سیون سے ٹو پوائنٹ سکٹی ٹو تک تو یہ بھی ایک اچھا لیول بنتا ہے اور اس میں جو سیکنڈ ٹریٹ سیشن ہوگا یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں اس میں اس کے پرائز جو ہیں بھڑ سکتے ہیں ابھی تو اس کے پرائز میں آپ کو کمی دیکھنے کو مل سکتی ہے صبح تک دوسری چیز ہر ویڈیو میں میں آپ کو دوستو بتا رہا ہوں لیکن باوجود اس کے ایک ہی سوال سننے کو ملتا ہے کہ عثمان بھائی ہمیں ٹون کوائنٹ بتائے کہاں ملے گا سو گائز یہ آپ کو ایزی لی اس وقت کوکوائن پہ ایولیبل ملے گا میں بھی یہ آپ کو بیٹ کیٹ پہ بھی ملے میں انشاءاللہ آپ کو آپ خود چیک کر سکتے ہیں نہیں تو میں آپ کو چیک کر کے بتا دوں گا یہاں پر فیلال جو کوکوائنٹ پہ ہے ہمارے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جا کر کے یوٹلائز کر سکتے ہیں اور آپ کو ایک لیول میں مل جائے گا دوسری جانب ایکس ایم آر کو لے کر بھی آج کچھ دوستوں کی ریکویسٹ تھی کہ سر آپ ایکس ایم آر کو بلکل ہی بھول بیٹھے ہیں آفٹر دا یورپین بین جب یورپ نے بین کیا تو گائز میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر یورپ نے تو سٹلی سے بین رکھا ہوا ہے صرف آپ دوستوں کی خاطر میں نے اس کو ڈسکس کرنا چھوڑ دیا تھا اس لیے کہ جہاں پر اتنے اتنے بڑے ٹوکن غائب ہو رہے ہیں دیکھا آپ نے کہ بین ایکس کس طرح مارکٹ سے غائب ہو گیا مطلب مجود ہے لیکن دو ہنڈرڈ سے غائب ہو گیا تو میرے لیے تو مارکٹ سے غائب ہو گیا تو یہاں پر ایکس ایم آر جو ہے فیلحال ون فورٹی ون سے ون فورٹی ایٹ تک کے درمیان ٹریڈ دے رہا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کیونکہ مارکٹ کپ سے گر رہی ہے ایک مدد سے گر رہی ہے لیکن ایکس ایم آر نہیں گر رہا ایکس ایم آر ایک سو اکتالیس سے یعنی کہ ون فورٹی ون سے ون فورٹی سیون کے درمیان مسلسل ٹریڈ ہو رہا ہے لیکن ایک بات یاد رکھئے گا یہ میں آپ کو ابھی سے بتا دیتا ہوں جب ایکس ایم آر نے اپنا کریش دکھایا تو پھر یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ کہاں تک لو لگا دے گا ٹھیک ہے ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلسل مجھا ہوا بیہیویر دے رہا ہے مارکٹ میں فردر ڈیٹیل میں آٹم بی سی ایچ ان کی سوچوشن دوستو سیم رہی ہے اوکے بھی اور ڈاؤن کر گیا ہے بائیس ایشاریہ آر تیس ستا تک آ چکا ہے یہ ایکس ایشاریہ نوے پہ یوٹیلائزیبل ہے وہیں پہ اس کی صورتحال بنے گی اب بات کرتے ہیں قوانٹ کی گائس قوانٹ کا آج لو رہا ایک سو تین کا ٹھیک ہے اور سٹل یہ اپنے پرانے پرائس پہ رجسٹ کر رہا ہے لیکن مجھے یہ سپورٹ جو میں نے آپ کو صبح بھی ڈسکس کی تھی نائٹی ایٹ ڈالر کی اس کا آپ سٹل یہاں پر ویٹ کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ یہ وان او تھری وان او فور اس کی سپورٹ ہے ہی نہیں قطن نہیں ہے اور اس میں اتنی کوئی انرجی بنی ہے کہ آپ اس کی بیس کے اوپر جو کہ ہے رسکلے مارکٹ میں دوسری جانب ڈبل اے وی ای بھی ایک بڑے کریش کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے اب اسے کافی سیشن گزر چکے ہیں یہ ففٹی فائب پہ ہے ففٹی ون سے ففٹی فور کے درمیان اس کی یوٹلائزیشن بن سکتی ہے اکارڈنگ ٹو تا مارکٹ جیسے ہی مارکٹ کے اندر مومنٹ آتی ہے تو اس سے پہلے نہیں دوسری جانب یقیناً آپ کو یہاں پر انتظار ہوگا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آج کے ڈیٹا نے کیا جواب دیا سو گائز ڈیٹا میں ڈالر پھر سے ویک ہوا ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ ویک ہو گیا اور گولڈ کے پرائسز اٹھارہ سو پچیس تک مارکٹ چلی گئی ہے ایٹین ٹوئنٹی فائف پر آنس سو گائز ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ گولڈ جب جب سٹرونگ ہوتا ہے تو یہاں پر ڈالر جو ہے وہ بہت زیادہ ویک ہو جاتا ہے تو ڈالر کی ویکنس تو بہت زیادہ بڑھ رہی ہے ایسے تو نہیں ایٹین ٹوئنٹی فائف پر آنس گولڈ پہنچ گیا لیکن دوسری جانب کرپٹو کو بہت بری نکیل لگی ہوئی ہے میرے نزدیک اس وقت بی ٹی سی کا بائیس آزار تئیس آزار ڈالر پہ ہونا ایک نورمل سی بات تھی کچھ نہیں تو ڈالر کے ویک ہونے پر ہمیں یہاں پر کوئی چام دکھائے نہیں تو جو میں نے آپ سے سیکنڈ ویڈیو شیئر کی تھی آج کی وہ بہت ہی ویلیڈ ہوگی آنے والے دنوں کے لیے ترس والد دوستو ٹوکن بیک ہو رہا ہے بائیناس کی اکورڈنگ تو یہاں پر اس کی سپورٹ بنی ہے ون تھرٹی سیون پوائنٹ ون فیفٹی ٹو گی یہ اس کی ایک نئی سپورٹ ہے آفٹر دیٹ ہم آگے بڑھتے ہیں رونی ٹوکن دوستو اگمت واپس سے اپنی پرانی ریزسنس پہ آ رہا ہے یعنی کہ ون پوائنٹ فورٹی ون پہ مارکٹ تھی جب مارکٹ کریش ہوئی تو یہ ون تھرٹی ون تک چلا گیا لہٰذا اس نے جلدی سے اپنے پرائس کو یہاں پر ریکاور کیا ہے اور اس کے بعد سے اگر ہم وہ سلسل دیکھیں تو کسی ٹوکن میں کوئی خاص ردو بدل نہیں ہو سکی وہ آئی ایم ایکس جو بڑھ رہا تھا اپنا والیم لے کر وہ بھی شٹک دکھائی دیا سو گائز آج توپ ہنڈرڈ میں آر بھی ان کی انٹری ہوئی ہے جو کافی دیر پہلے نکل گیا تھا مارکٹ سے لہذا ہم ابھی فیلال اس کی پوزیشن پر بلیو نہیں کر سکتے کیونکہ یہ تینوں سیشنز میں مائنس میں جا رہا ہے یہ دیکھیں اور سٹیل اس کے پرائز گر رہے ہیں اگر صبح کی مارکٹ تک یہ سٹرونگلی بہیو کر جاتا ہے تو ہم اسے یوٹلائز کر سکتے ہیں سو گائز یہاں پر اس سے پہلے کہ ہم بی ٹی سی اور ایتھریم کے کینڈل چارٹ کی طرف بڑھیں میں آپ سے کرسمس کی ایک بہت زبردست یہاں پر ایک پرومو لے کر آیا ہوں کرسمس فائٹ فور دا گفت فیڈیس ایکسینج آپ نے ویورز کے لیے لے کر آیا ہے یہ اپشن تو آپ یہاں پر اسے یوٹلائز کر کے ایک گفت ضرور حاصل کر سکتے ہیں تو بڑھتے ہیں فیڈیس ایکسینج کی طرف سو گائز یہاں پر ہم بات کریں گے کہ کیسے آپ فیڈیس ایکسینج پر فائٹ فور کرسمس گفت حاصل کر سکتے ہیں پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ گفت اسکورٹ دسمبر انیس کو سٹارڈ ہو چکا ہے اور دسمبر چھوڑیس تک رہے گا گفت دسٹیبیشن کی جو ڈیٹ ہے وہ چھوڑیس دسمبر سے نو جنوری تک ہے تو لہٰذا ہمارے پاس ایک اچھا ٹائم ہوا سو فردر یہاں پر دسٹینیشن اور ڈیفرنٹ جو معلومات ہیں وہ آپ یہاں پر پڑھ کے حاصل کر سکتے ہیں جو اہم معلومات ہیں وہ میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے دوستو آپ کو یہاں پر پارٹیسپیٹ کے بٹن پر کلک کرنا ہوگا گفت کی جو مالیت ہوگی وہ آپ کے سامنے یہاں پر مکمل اسے پڑھ لینے کے بعد آپ کو سمجھ جا جائے گی کہ کیسے آپ پانچ ہزار ڈالر تک کا ریوارڈ حاصل کر سکتے ہیں لیکن یہ سب دوستوں میں تقسیم کیا جائے گا وہ دوست جو یہاں پر رینکنگ میں چل رہے تو آپ یوں مور پر کلک کر لیں گے پارٹیسپیشن کنڈیشن کیا ہے یہ مین چیز ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کے اکاؤنٹ میں یو ایس ڈیٹی نیٹ ایسٹ صرف سو یو ایس ڈیٹی ہونے چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد ہاو ٹو پاسٹ پارٹیسپیٹ جو مست کلک دا پارٹیسپیشن بٹن جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے یو کن پارٹیسپیٹ ایٹ 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 دیورنگ دا ایونٹ پیریٹ ایونٹ پیریٹ کے درمیان کبھی بھی آپ اس پہ کلک کر کے اس پہ اینٹر ہو سکتے ہیں فیڈ ڈیس کے اوفیشل چینل کو بھی جوائن کر سکتے ہیں یہاں پہ کلک کر کے یہ دیکھیں ٹھیک ہے رولز آپ کے سامنے ہیں یوزر ہوں سکسیسفلی اپلائیڈ ویل بھی رینکٹ ٹھیک ہے اچھا جو سکسیسفلی اپلائی کرے گا اسی کو بھی یہاں پر رینک ملیں گے مجید معلومات کے لیے کہ آپ کو یہاں پر کیا کیا اور کرنا ہے اور یہ مزید رینکنگ بھی آپ کو بتائی جائے گی رینکنگ آر اپڈیٹیٹ ایوری فیفٹین میرٹ جو بھی آپ کی رینکنگ ہوگی یہاں آپ کے کسی بھی کلیک کی وہ یہاں پر آپ کو فوری طور پر دیکھنے کو پندرہ میرٹ وال ملتی رہ گی آگے کیا آتا ہے لاست میں جو سب سے اہم ہے وہ کہتا ہے جی کہ کوئی نیاں پہ بندہ فندکاری لگائے گا دونہ بری کرے گا تو فیڈ ڈیسک اسے ڈسکوالیفائی کر دے گا وہ دوست جو فیچر ٹریڈ کرنے کا عادی ہے یہاں پر تیس ہزار ڈالر کی اگر وہ اپنی فیچر ٹریڈ مکمل کرتا ہے تو اسے بھی ٹریڈنگ والیم کے طور پر یہ گفٹ دیا جائے گا سینٹا کلوز کے حوالے سے جو پچھے دسمبر کو یہاں پہ شائع ہونے جا رہا ہے سو گائز آئی خوب کہ یہ ٹریڈنگ کانٹسٹ آپ کے لئے فائدہ من ثابت ہو اب بڑھتے ہیں بی ٹی سی اور ایتریم کے کینڈل چارٹ کی طرف سو گائز ہم آگے ہیں بیٹ کوئن کے کینڈل چارٹ کی طرف یہاں پر بیٹ کوئن کا دوستو جو لو تھا وہ سکسٹین تھاؤزن سیون تھٹی رہا سارے دن کا اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں یہ اپنے صبح کے جو لو کے پرائس ہیں اس کے بہت نزدیک آ چکا ہے ٹھیک ہے اور جو آج اس کا پمپ رہا میکسیمم ردست رہی وہ سکسٹین تھاؤزن نائن سکسٹین کی تھی یہاں پر آپ اپنے بائن آس کے کینڈل چارٹ پر جا کر کے اس کے پرائس کو دیکھ سکتے ہیں سو گائز یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اب ٹیل وار کی کینڈل کا آگاز ہوا ہے وہ یہاں پر بیرش معروفوزو کینڈل ہے اور یہ کینڈل دوستو بہت سٹرونگلی یہاں پر برث لے چکی ہے یہ دیکھیں یہ ایسا ماحول نہیں ہے کہ یہ تھوڑی دیر کے لیے بنے گی تو یہ اگر اس کو دوبارہ سے ریموف کر کے گرین میں کنورٹ ہوتی ہے تو گرین میں کنورٹ ہونے کے لیے بھی اسے چار گھنٹے چاہیے کیونکہ جب یہ کینڈل اپر سائٹ پر جاتی ہے تو وہ ٹائم لیتی ہے تو یہاں پر نیکسٹ فور اور بیٹکوائن کی مارکٹ کے لیے بڑے اہم ہوں گے ٹھیک ہے اب ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ بیہائنڈ دا سکرین فور اور کی تین کینڈل چار چار گھنٹوں کی تین کینڈل یہ دیکھیں ایک دو تین یہ بیٹکوائن میں ایک ڈاؤن ٹرینڈ لے کر آ رہی ہیں بنا منی سا اچھا یہ منی کیوں کہ لائے گا کیونکہ پچھلی دو گینڈل بھی گئے ہیں تو اگلی بھی تقریباً اسی سے ہی ہم اندازہ لیں تو وہیں بھی آ رہی ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے دوستو کہ الحمدللہ جو لیولز میں آپ سے شیئر کرتا ہوں یقیناً وہ ایسے تمام دوست جو ٹریڈ کو سمجھتے ہیں ان کو فائدہ ضرور دیتے ہوگی اور بگنر کو یہاں پہ میں کہوں گا کہ سیکھنا چاہیے ابھی ٹریڈ روٹ کرنے کی ان کو ضرورت ہی کوئی نہیں ٹھیک ہے ویسے بھی مارکٹ کے حالات ڈاؤن ہیں جب تک آپ سمجھ نہیں لیتے بینا سمجھے آپ کو اس میں انہوں نے کی ضرورت ہیں سو گائز یہاں پہ سکسٹین تھاؤزن سیون سکسٹی پہ ہم آ چکے ہیں سولہ ہزار پانچ سو ستر اس کی بیکر زون ہے یا کہہ سکتے ہیں آپ کہ اس کی سیکنڈ زون ہے ٹھیک ہے سیکنڈ سپورٹ ہے جس سے ہم ابھی ون نائٹی ڈالر دور ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چانس ہیں کہ بی ٹی سی صبح کی مارکٹ میں پھر سے سولہ ہزار نو سو پلس کر سکتا ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں سولہ ہزار نو سو یہ دس بار بھی لگا لے گا تو کوئی فائدہ نہیں ہے وی نیڈ سکسٹین تھاؤزن نائن ففٹی کی ریزسٹنس اس کی ریزسٹنس پوری ہوتی ہے تو مارکٹ کے آلڈ کوئن جو واقعی بیہیو دینے کو تیار نہیں ہے ٹریڈ دے ہی نہیں رہے مطلب کہ نہ فیوچر ٹریڈ دے رہے ہیں نہ سپورٹ ٹریڈ دے رہے ہیں کوئی ٹریڈ نہیں ہے تو چب تک یہ لیول نہیں آئے گا سولہ ہزار نو سو پچاس وید ریزسٹنس نائنٹی منٹ ہم سترہ ہزار دو سو تین سو میں نہیں جاتے تو آلڈ کوئن یہاں پر موب نہیں کریں گے تو وہ دوست جو شوٹر ٹریڈ کے آدھی ہیں وہ یہاں پر بی ٹی سی کو یوز کر سکتے ہیں سب سے بہترین اس وقت کنڈیشن کے طور پر ٹوکن رہے گا وہ گائز ہے بی ٹی سی اب آرتے ہیں اتھیریم کے کرنر چارٹ کی طرف سو گائز یہاں پر اگر ہم اتھیریم کی بات کریں تو اس کی پوزیشن ٹویلو ٹویٹی ٹو سے زیادہ اوپر نہیں جا سکی جبکہ ہمارا جو لیول آپ سے شیئر کردہ تھا وہ تھا ٹویلو ٹھرٹی فائف ٹھیک ہے ٹویلو ٹھرٹی پائی پہ نائنٹی منٹ کی ریزسٹرس تو یہاں پر لہٰذا بارہ سو بائیس سے اس نے ریزسٹرس پکڑی اور فوراں واپس آ گیا تو آپ کو بھی پتہ چل گیا کہ اس کی صورتیال کیا ہے یہاں پر اس کی دوستو ٹوپ کے اوپر ایک برش معروف حضو بن رہی ہے ٹھیک ہے ٹوپ کے اوپر یہ ایتھریم کے لیے ایک درد سر بن گیا ہے ٹھیک ہے سر کا درد بن چکا ہے اور اب اگر ہم فور اور کی کینڈل چارٹ دیکھیں تو یہ بی ٹی سی سے منفرد ہیں کیونکہ پشلی دو کینڈل جو سینس ہوتی ہیں ابھی اس کو ایک سپورٹ مل رہی ہے تو یہ سٹل سپورٹ دوستو ایتھریم کی ٹویل پلس کی ہے ٹویل پلس مطلب بارہ سو دس بارہ سو پندرہ ایتھریم کے لیے ایک اچھا لیول ہے تاکہ یہ مارکٹ میں سٹرونگلی بہیو کرتا رہے لیکن کریشنگ زون سٹل ہوگی اس کی 1198 مجھے ایسا لگ رہا ہے دوستو کہ ایتھریم صبح کی مارکٹ میں ہمیں ٹویل فورٹی کا لیول دکھا سکتا ہے کہہ سکتے ہیں کہ ٹھرٹی پرسنٹ چانس ہوں گے اس کے اور اس لیول کی وجہ سے ہی ایتھریم مزید مضبوط ہو سکتا ہے جو میں نے آپ کو ٹائمنگ بتائی ہے ٹویل فورٹی فائی پہ منیمم نائیٹی منٹ کی ریزسٹنس ہمیں ایتھریم کے اندر ایک اچھا لیول دکھا سکتی ہے ٹویل فورٹی فائی سے ٹویل فورٹی فائی کے درمان اب بات کرتے ہیں نیٹیو ٹوکن کی تو دوستو بلکل نہیں یہاں پر کنڈیشن کے مطابق ابھی کبھی ایسا نہیں ہوا اتنا لمبا گیپ نہیں آیا جتنا اب آگیا ہے کہ میں آپ کو ایتھریم سے ریلیٹڈ ابھی کوئی بھی نیٹیو ٹوکن جو کہہ ٹریڈ کے لیے ڈسکس نہیں کر رہا سو گائز آپ ایتھریم کو یوٹلائز کرنا چاہتے ہیں تو اس کی دو سپورٹ ہیں الیون ایٹی الیون فیفٹی یہ دو لیول آپ کو مارکٹ میں ایتھریم سے ایک اچھی ٹریڈ دے سکتے ہیں سو گائز اے خوب جو ویڈیو آپ کو ٹریڈ میں بہت ہیلپ کریں صبح کی اپ ڈیٹ تک اللہ حافظ موسیقی